ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر کیوبیک میں کرونا وائرس کی روک تھام کیلئے اقدامات پبلک ہیلڈ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا خطرہ کم ہے تاہم وہ اس حوالے سے ہوشیار ہیں انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مانٹریال پولیس کو وہاں کی عبادی کے تنوں کی اقاسی کرنی چاہیے تاہم پولیس اس مقصد سے بہت دور ہے شاہی حیثیت سے الیدگی کے چند دن بعد ہی شہدادہ حیری مستقل طول پر رہائش کے لیے کینیڈا پہنچ گئے جی ٹی اے میں گھرے لو تشدد کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روک تھام کے لیے نیا منصوبہ تشکیل دیا ہے امریکہ کی ریاست واشنگٹن کے شہر سیارٹل میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ سات افراد زخمی ہو گئے فائرنگ سے متاثرہ علاقے کو بند کر دیا گیا اسپین میں سمندری طفان گلوریا نے تباہی مچا دی طفان کے باعث پیش آنے والے مختلف حاصلات میں ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہو گئی چین کے شہر وہان سے پھیلنے والی کرونا وائرس کی نئی قسم سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد سترہ ہو گئی اب تک اس کے چار سو پچاس سے زائد مصدقہ مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فران نے کہا ہے کہ ایران کو مذاکرات کے لیے شرط قبول کرنا ہوگی کہ وہ اپنے علاقائی ایجنڈے کو تشدد کے ذریعے آگے نہیں بڑھائے گا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقا پاندت وجہ رام پاندت وجہ رام پاندت وجہ رام پاندت وجہ رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جوپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کے مشکلات دور کر سکتے ہیں پاندت وجہ رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو ٹورونٹو پولیس کی سپریٹنٹرین پولین گری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گھرے لیو تشدد کے واقعات میں اضافہ تشویشناک ہے انہوں نے کہا کہ کئی متاثرین واقعہ رپورٹ ہی نہیں کراتے مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی ٹی اے میں گھرے لیو تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے ٹورونٹو پولیس کی سپریٹنڈنٹ پولین گری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گھرے لیو تشدد کے واقعات میں اضافہ تشویشناک ہے انہوں نے کہا کہ کئی متاثرین واقعہ رپورٹ ہی نہیں کراتے ان کا کہنا تھا کہ کئی متاثرین ایسے نہیں دیکھتے جیسا ہم سوچتے ہیں ہم اس حوالے سے اپنی حکمت امنی کو تبدیل کر رہے ہیں تاکہ گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی کمیونیٹیز کے حوالے سے معلومات چمک کی جا سکیں پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پیل ریجن میں گزش تسالکت اس افراد گھریلو تشدد یا پھر اپنے ساتھی کے حملے کے نتیجے میں حلق ہوئے جو کہ تاریخ کی سب سے زیادہ تعداد ہے پولیس کی جانب سے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ایک پائلیٹ منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے جس میں ایک کس ازدہ میں باوردی پولیس افسران گھریلو تشدد کی شکایات پر کاروائی کریں گے جس کے بعد معاملے کی باقاعدہ تفتیش کی جائے گی پولیس کی جانب سے پانچ مختلف زبانوں میں پیمپلیٹ بھی تقسیم کیے جائیں گے جن میں گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والوں کو دستیاب وسائل سے متعلق آگاہی دی جائے گی ابتدائی طور پر شہزادہ حیری کو ویزے پر ہی کینیڈا میں رہنا پڑے گا جس کے بعد ہی وہ مستقل شہریت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شاہی حیثیت سے الہرگی کے چند دن بعد ہی شہزادہ حیری مستقل طور پر رہائش کے لیے کینیڈا پہنچ گئے تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کس حیثیت میں مستقل طور پر وہاں رہائش اختیار کریں گے شہزادہ حیری کی اہلیہ سابق اداکارہ میگر مارکر اور ان کا شیر خوار بیٹا آرچی پہلے ہی کینیڈا میں موجود ہیں شہزادہ حیری اپنی اہلیہ اور بیٹے سمیت گزش تاما دسمبر میں کرسمس سے قبل کینیڈا منتقل ہو گئے تھے اور ان کی اہلیہ اور بیٹا ابھی تک وہی موجود ہیں تاہم شہزادہ حیری خود شاہی حیثیت سے الہرگی کے معاملات حل کرنے کے لیے برطانی آئے تھے کینیڈین نشیاتی ادارے کے مطابق شہزادہ حیری شاہی حیثیت سے دست پرداری کے تمام معاملات انیس جنوری دوہزار بیس کے تیہ کرنے کے بعد ایک کس جنوری کو کینیڈا پہنچے شہزادہ حیری کی اہلیہ اور ان کا بیٹا کینیڈین شہر وینکور میں رہائش بزین ہیں اور امکان ہے کہ جوڑا کئی ماہ تک یہی رہے گا ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ جوڑا مستقل بنیادوں پر کینیڈا میں رہے گا یا ہر چھ ماہ بعد برطانیہ جا کر وہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد پھر کینیڈا آئے گا کیونکہ ابھی تک جوڑے کی کینیڈا میں مستقل رہائش کے حوالے سے شاہی خاندان اور کینیڈین حکام کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی ریپورٹس کے مطابق شہزادہ حیری کے پاس نہ تو کینیڈین شہریت ہے اور نہ ہی ان کے پاس مستقل بنیادوں پر وہاں رہنے کے لیے کوئی ویزا ہے شہزادہ حیری اپنے اہل خانہ سمیت سیہاتی ویزے پر چھ ماہ تک مسلسل کینیڈا میں رہ سکتے ہیں تاہم بعد ازہ انہیں اپنا ویزا دوبارہ لینا پڑے گا یا پھر وہ دو سالہ ملازمت کے لیے ویزے پر کینیڈا میں رہ سکتے ہیں ابتدائی طور پر شہزادہ حیری کو ویزے پر ہی کینیڈا میں رہنا پڑے گا جس کے بعد ہی وہ مستقل شہریت کی درخواست دے سکتے ہیں خیال کیا جا رہا ہے کہ شہزادہ حیری اہلیہ اور بچے سمیت چھ ماہ کینیڈا میں گزارنے کے بعد واپس برطانیہ جائیں گے اور وہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد واپس کینیڈا آئیں گے اور وہ اسی طریقے سے بکیا زندگی گزاریں گے رپورٹ کے مطابق اگرچہ شہزادہ حیری کا شمار دنیا کے معروف و متاثر ترین افراد میں ہوتا ہے تاہم اس کے باوجود انہیں کینیڈین شہریت حاصل کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں تاہم آہرین کا کہنا تھا کہ برطانوی شاہی محل اور برطانوی حکومت کے کینیڈین حکومت کے مذاکرات سے شہزادہ حیری کو مستقل شہریت مل سکتی ہے تاہم شاہی محل نے ایسا اندیا نہیں دیا کہ وہ شہزادہ حیری کی رہیش کی حوالے سے کینیڈین حکومت سے مذاکرات کرے گا شہزادہ حیری کی کینیڈا میں مستقل شہریت کے حوالے سے کینیڈین وزیراعظم جسٹرن ٹوڈو بھی کہہ چکے ہیں کہ ابھی شہزادے کے مستقل طور پر کینیڈا میں رہنے سے مطالق معاملات تیہ ہونا باقی ہیں کینیڈین صوبہ کیو بیک کے پبلک ہیلڈ ڈائریکٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کا صوبہ کسی بھی بیماری سے نبٹنے کے لیے تیار ہے چین سے پھیلنے والی بیماری نے دنیا بھر کے ماہرین سہت کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے مدید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں ایک نئی بیماری نے ماہرین سہت کو تشویش میں مبتلا کر دیا کینیڈین صوبہ کیو بیک کے پبلک ہیلڈ ڈائریکٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کا صوبہ کسی بھی بیماری سے نمٹنے کے لیے تیار ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے صوبے میں کورونا وائرس کا خطرہ کم ہے تاہم وہ اس حوالے سے ہوشیار ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کینیڈا یا پھر کیو بیک میں باہر سے آنے والے لوگوں کو صحیح طرح سے چیک کریں اور اس بیماری کو رکیں مقامی میڈیا کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ کیو بیک میں چائنہ سے چھے افراد آئے ہیں جن کا وائرس کا ٹیسٹ کیا گیا ہے ایک کی ٹیسٹ نیگٹیو آئی جبکہ پانچ کمانٹریال کے اسپطال منتقل کیا گیا ہے واضح رہے کہ چین میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد سترہ ہو گئی ہے جبکہ اس بیماری سے بچنے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے کینیڈا بھر میں ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں نئی ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مانٹریال کے شہریوں میں ہر تین میں سے ایک شخص کا تعلق اقلیت سے نظر آتا ہے جبکہ شہری انتظامیہ اور پولیس فورس میں 85 فیصد سفیت فارم ہیں مدید ایوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مانٹریال کی شہری انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر میں مختلف پامیتوں کے لوگ آباد ہیں جس کی پیش نظر پولیس کو وہاں کی آبادی کے تنوں کی اکاسی کرنی چاہیے تاہم نئی ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پولیس اس مقصد سے بہت دور ہے مانٹریال کے شہریوں میں ہر تین میں سے ایک شخص کا تعلق اقلیت سے نظر آتا ہے جبکہ شہری انتظامیہ اور پولیس فورس میں 85 فیصد سفیت فارم ہیں مانٹریال پولیس کے آٹھ پیسد افسران کا تعلق اقلیت سے ہے جس میں گزشتہ پانچ سالوں سے کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے سیٹی کانسلر ایلکس نورکس کا کہنا ہے کہ مانٹریال کی سیبل سرویس کے لیے ہمیں اہم اقدامات کرنے ہیں جبکہ شہر کے پولیس وہاں کی ثقافت کی اقاسی کرتی ہے سیارٹل پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والا مجزم واقعے کے بعد فرار ہو گیا جبکہ فائرنگ کا محرک تحال معلوم نہیں ہو سکا ہے مدید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کا واقعہ سیارٹل کی پائک پلیس مارکٹ تھرڈ ایوینیو اور پائن سٹریٹ کے قریب پیش آیا خلاف ہونے والے شخص کی لاش اور واقعے کے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں زخمیوں کو طبیعہ امداد دی جا رہی ہے جن میں سے دو زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے سیارٹل پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والا ملزم واقعے کے بعد پراہ ہو گیا جبکہ فائرنگ کا محرک تحال معلوم نہ ہو سکا ہے فائرنگ کے واقعے کے بعد علاقے میں خوف و حراس پایا جاتا ہے جبکہ فائرنگ سے متاثرہ علاقے کو بند کر دیا گیا ہے اسپین میں طوفان کی وجہ سے اٹھنے والی تیرہ میٹر بلند لہروں اور ایک سو چوالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواوں نے نظام زندگی درم بھرم کر دیا ہے مدید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسپین میں آنے والے سمندری طوفان گلوریا نے ملک مشرق کے حصے میں تباہی مچا دی طوفان کے باعث پیش آنے والے مختلف حدثات میں ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہو گئی اسپین میں طوفان کی وجہ سے اٹھنے والی تیرہ میٹر بلند لہروں اور ایک سو چوالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواوں نے نظام زندگی درہم بھرم کر دیا بارسلونہ کی سڑکیں سمندری جھاک سے ڈھک گئیں کئی علاقوں کی بجنی منفتہ ہو گئی گلوریا طوفان کے باعث پیش آنے والے مختلف حدثات میں ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے جبکہ کئی افراد لاپتہ ہو گئے ہیں امریکہ، تھائی لینڈ، جپان اور جنوبی کوریا سے بھی کورونا وائرس کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں مائرین نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشہورہ دے دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چین کے شہر وہان سے پھیلنے والی کورونا وائرس کی نئی قسم سے حلق ہونے والوں کی تعداد سترہ ہو گئی ہے چین میں مہکمہ سہت کے عددار خبردار کر چکے ہیں کہ یہ نیا وائرس میوٹیشن یا تغیر کی صلاحیت رکھتا ہے اور انسان سے انسان میں منتقلی کی وجہ سے اس کے مزید پھیلنے کا خدشہ موجود ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ وائرس جسے 2019 میں ان سی او وی بھی کہا جاتا ہے کورونا وائرس کی ایک نئی قسم ہے جس کی اس سے قبل انسانوں میں شنافت نہیں ہوتی اس کی علامات میں بخار خانسی سانس کی قلت اور سانس دینے میں دشواری شامل ہیں یہ وائرس چینی صوبے ہووے کے شہر وہان میں غیقانونی مویشی منڈی سے شروع ہوا تھا اور اب تک اس کے چار سو پچاس سے زائد مصدقہ مریض سامنے آ چکے ہیں اسی حوالے سے پاکستان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے بودھ کو ایک علامیہ جاری کیا ہے جس کے مطن کے مطابق چین میں اس وائرس کی تشخیص کے بعد اب تک دو سو مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ چین کے علاوہ امریکہ، تھائلینڈ، جپان اور جنوبی کوریا سے بھی اس کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں و ایچ او کے مطابق انسانوں کو چاہیے کہ احتیاطی تدابی کے بغیر جانوروں کی نزدیق نہ جائیں اور گوشت اور انڈے پکانے میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ٹھیک سے تیار کیے گئے اور اس کے علاوہ ان افراد سے دور رہیں جنہیں نزدہ یا اس جیسی علامات ہوں سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مشروط طور پر مذاکرات کے لئے تیار ہیں لیکن یہ تہران پر منصر ہے کہ بات چیت کرنا چاہتا ہے یا نہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مشروط طور پر اور مذاکرات کے لئے تیار ہیں لیکن یہ تہران پر منصر ہے کہ بات چیت کرنا چاہتا ہے یا نہیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے سویزر لینڈ کے شہر ڈیووس ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران کو مذاکرات کے لئے یہ شرط قبول کرنا ہوگی کہ وہ اپنے علاقائی ایجنڈے کو تشدد کے ذریعے آگے نہیں بڑھائے گا یاد رہے کہ اسے قبل مشروط کے وسطہ میں جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد کشیدگی بڑھنے کے بعد ایران اور سعودی عرب میں لڑائیوں کی بازکش چل رہی تھی تہم ایرانی صدر کے چیف آفیس ٹاف محمود وازی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ایسے نہیں ہونے چاہیے جیسے ہمارے امریکہ کی طرح ہیں غیر ملکی خبر سعیدارے کے مطابق ایران کی جانب سے مشروط وستا کو درپیش مسائل اور خطرات کے خاتمے کے لئے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اضحاد کیا گیا ہے خبر سعیدارے کے مطابق صدر حسن روحانی کے چیف آفیس ٹاف محمود وازی نے کہا ہے کہ ایران کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ایسے نہیں ہونے چاہیے جیسے ہمارے امریکہ کی طرح ہیں محمود وازی نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا کہ ایران اور سعودی عرب سے زیادہ مشروط وستا کے حالات کو کوئی دوسرا ملک نہیں سمجھ سکتا اس نیم مشروط وستا کو درپیش مسائل اور خطرات سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے جس کے لیے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہونا ضروری ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی